جامون کا پیڑ رات کو بڑے جور کا اندر چلا سیکریٹریٹ کے لون میں جامون کا پیڑ گر پڑا صوبہ جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کی پیڑ کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے مالی دوڑا دوڑا چپراشی کے پاس گیا چپراشی دوڑا دوڑا کلک کے پاس گیا کلک دوڑا دوڑا سپریڈینٹ کے پاس گیا سپریڈینٹ دوڑا دوڑا باہر لون میں آیا منٹوں میں ہی گرے ہوئے پیڑ کے نیچے دبے آدمی کے اردگرد مجمہ اکھٹھا ہو گیا بیچارہ جامون کا پیڑ کتنا پلدار تھا ایک کلک بولا اس کی جامون نے کتنی رسیلی ہوتی تھی دوسرا کلک بولا میں پھلوک کے موسم میں جھولی برکے لے جاتا تھا میرے بچے اس کی جامون نے کتنی خوشے سے کھاتے تھے تیسرے کلک کا یہ ہے کہتے ہوئے گلہ بھرائیا مگر یہ آدمی مالی نے پیڑ کے نیچے دبے آدمی کی طرف اشارہ کیا ہاں یہ آدمی سپریڈینڈ سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں جندہ ہے کی مر گیا ایک چپراشی نے پوچھا مر گیا ہوگا اتنا باری تنہ جس کی پیٹ پر گرے بچ کیسے سکتا ہے دوسرا چپراشی بولا نہیں میں جندہ ہوں دبے ہوئے آدمی نے بھمسکل کر رہتے ہوئے کہا جندہ ہے ایک کلک نے حیرت سے پوچھا پیڑ کو ہٹا کر اسے نکال لینا چاہیے مالی نے مسویرہ دیا مشکل معلوم ہوتا ہے ایک کاحل اور موٹا چپراشی بولا پیڑ کا تنہ بہت باری اور بجنی ہے کیا مشکل ہے مالی بولا اگر سپریڈینڈ ساہب اکم دے تو ابھی پندرہ بیس مالی چپراشی اور کلک جوڑ لگا کے پیڑ کے نیچے دبے آدمی کو نکال سکتے ہیں مالی ٹھیک کہتا ہے بہت سے کلک ایک ساتھ بول پڑے لگاو جور ہم تیار ہیں ایک دم بہت سے لوگ پیڑ کو ہٹانی پر تیار ہو گئے ٹھہرو سپریڈینڈ بولا میں انڈر سیکریٹری سے مسورہ کر لوں سپریڈینڈ انڈر سیکریٹری کے پاس گیا انڈر سیکریٹری ڈپٹی کے پاس گیا ڈپٹی سیکریٹری جوئنٹ سیکریٹری کے پاس گیا جوئنٹ سیکریٹری چیپ سیکریٹری کے پاس گیا چیپ سیکریٹری نے جوئنٹ سیکریٹری سے کچھ کہا جوینٹ سیکیٹری نے ڈپٹی سے کچھ کہا ڈپٹی سیکیٹری نے انڈر سیکیٹری سے کچھ کہا فائل چلتی رہی اسے میں آدھا دن گزر گیا دوپر کو کھانے پر دبے ہوئے آدمی کے اردگرد بہت بیڑ ہو گئی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے کچھ من چلے کلرکوں نے ماملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا وہ حکومت کے فیسلے کا انتجار کیے بغیر پیڑ کو خود سے اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں سپریڈین فائل لیے لیے بھاگا آیا بولا ہم لوگ خود سے اس پیڑ کو یہاں سے نہیں اٹھا سکتے ہم لوگ وانی جی ویباگ کے کرمچاری ہیں اور یہ پیڑ کا معاملہ ہے پیڑ کرسی ویباگ کے تحت آتا ہے اس لیے میں اس فائل کو ارجین مار کر کے کرسی ویباگ بھیج رہا ہوں وہاں سے جواب آتے ہی اس کو اٹھوا دیا جائے گا دوسرے دن کرسی ویباگ سے جواب آیا کہ پیڑ ہٹانے کی جمعہ داری تو وانی جی ویباگ کی ہی بنتی ہے یہ جواب پڑھ کر وانی جی ویباگ کو گصہ آ گیا انہوں نے پوراں لکھا کہ پیڑ کو اٹھانے یا ہٹوانے کی جمعہ داری کرسی ویباگ کی ہے وانی جی ویباگ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی شام کو جواب آیا ہم اس معاملے کو ہارٹیکل چل ویباگ کے سپرد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک فلدار پیڑ کا معاملہ ہے اورٹرسی ویباگ صرف اناج اور کھیتی واری کے معاملوں میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے جامون کا پیڑ ایک فلدار پیڑ ہے اس لیے پیڑ کو ہارٹیکل چل ویباگ کے اردکاری شتر میں آتا ہے رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بات کھلایا حالانکہ لون کے چاروں طرف پولیس کا پیرا تھا کہیں لوگ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پیڑ کو خود سے اٹوانے کی کوشش نہ کریں مگر ایک پولیس کونسٹیبل کو رحم آ گیا اور اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کی لازنے کی اجازت دے دی مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا تمہاری فائل چل رہی ہے امید ہے کہ کل تک فیصلہ آ جائے گا دبا ہوا آدمی کچھ نہ بولا مالی نے پیڑ کے تنے کو گوڑ سے دیکھ کر کہا اچھا ہے تنہ تمہارے کولے پر گرا اگر کمر پر گرتا تو ریڈ کی اڈی ٹوڑ جاتی دبا ہوا آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا مالی نے پھر کہا تمہارا یہاں کوئی وارث ہو تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ میں اسے خبر دینے کی کوشش کروں گا میں لا وارث ہوں دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تیسرے دن ہارٹیکلچر ویباق سے جواب آیا بڑا کڑا جواب لکھا گیا تھا کافی آلوچنا کے ساتھ اس سے ہارٹیکلچر ویباق کا سیکیٹری سائتک مجھاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا اس نے لکھا تھا حیرت ہے اس سمیں پیڑ اگاؤ سکیم بڑے پیمانی پر چل رہی ہے ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو پیڑ کاٹنے کی سلا دے رہے ہیں وہے بھی ایک پلدار پیڑ کو اور وہے بھی جامون کے پیڑ کو جس کے پل جنتا بڑے چاو سکاتی ہے ہمارا ویباق کسی بھی حالت میں اس پلدار پیڑ کو کاٹنے کی ضرق نہیں دے سکتا اب کیا کیا جائے ایک منچلے نے کہا اگر پیڑ نہیں کاٹا جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے یہ دیکھ کر اس آدمی نے اس حالے سے بتایا اگر اس آدمی کو بیچ سے یعنی دھڑ کی جگہ سے کاٹا جائے تو آدھ آدمی ادھر سے نکل جائے گا اور آدھ آدمی ادھر سے نکل جائے گا اور پیڑ بھی وہی کا وہی رہے گا مگر اس طرح سے تو میں مر جاؤں گا دبے آدمی نے اتراج سکھا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے ایک کلک بولا آدمی کو کاٹنے کا نایاب طریقہ پیس کرنے والے نے ایک پکٹا دلیل پیس کی آپ جانتے ہیں نا آج کل پلاسٹک سرجری کے جریہ دھڑ کی جگہ سے اس آدمی کو پھر سے زوڑا جا سکتا ہے اب فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بیج دیا گیا میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے فورا اس پر ایکشن لیا اور جس دن فائل ملی اس نے اسی دن ویباق کے سبی قابل پلاسٹک سرجن کو جانت کے لیے موقع پر بیج دیا گیا سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح ٹوٹول کر اس کی صحت دیکھ کر کون کا دباؤ سانس کی گتی دل اور فیورڈوں کی جانت کر کے ریپورٹ بیج دی کہ اس آدمی کا پلاسٹک آپریشن تو ہو جائے گا اور آپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا مگر آدمی مر جائے گا لیا جا یہ سجاب بھی رد کر دیا گیا رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے موں میں کھچڑی ڈالتے ہوئے اسے بتایا اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے سنا ہے کہ سیکیٹریٹ کے سارے سیکیٹریوں کی میٹنگ ہوگی اس میں تمہارا خیش رکھا جائے گا امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا دبا ہوا آدمی ایک آہ بھر کر آئیستے سے بولا ہم نے مانا کی تغلق نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک مالی نے اچمبے سے موں میں امیلی دبائی حیرت سے بولا کیا تم شائر ہو دبے ہوئے آدمی نے آئیستے سے سر ہلا دیا دوسرے دن مالی نے چپراشی کو بتایا چپراشی نے کلرک کو اور کلرک نے ہیڈ کلرک کو تھوڑی ہی دیر میں سیکیٹریٹ میں یہ بات فیل گئی کہ دبا ہوا آدمی بھی شائر ہے بس پھر کیا تھا لوگ بڑی سنکیہ میں شائر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اس کی خبر شائر میں پھیل گئی اور شام تک مولے مولے کے شائر جمع ہونے لگے سیکیٹریٹ کا لون باتی باتی کے شائروں سے بھر گیا سیکیٹریٹ کے کئی کلرک اور انڈر سیکیٹریٹ تک جنہیں عدب اور شائری میں لگاؤ تھا رک گئے کچھ شائر دبے ہوئے آدمی کو اپنی گزلے سنانے لگے کئی کلرک اپنی گزلوں پر اس سے صلاح مسویرہ مانگنے لگے جب یہ پتا چلا کی دبا ہوا آدمی شائر ہے تو سیکیٹریٹ کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا چونکہ دبا ہوا آدمی ایک شائر ہے لہٰذا اس پائل کا تاغلک نہ تو کرسی ویباغ سے ہے اور نہ ہی ہورٹیکلچر ویباغ سے بلکہ صرف سنسکریتی ویباغ سے ہے اب سنسکریتی ویباغ نے گجارس کی گئی کی ویجل سے جلد اس معاملے میں فیصلہ کرے اور اس بدنصیب شائر کو اس پیڑ کے نیچے سے ریہائی دلوائیں فائل سنسکریتی ویباغ کے الگ الگ شیکشن سے ہوتی ہوئی سائد تیہک آدمی کے سچیو کے پاس پہنچی بیچارہ سچیو اسی وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکیٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹروی لینے لگا تم شائر ہو اس نے پوچھا جی ہاں دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا کیا تخلوس رکھتے ہو دبے ہوئے شائر نے اس بات پر سیر ہلایا کیا تم ہماری اکادمی کے میمبر ہو سچیو نے پوچھا نہیں حیرت ہے سچیو جوہ سے چکا اتنا بڑا شائر اوست کے فول کا لے خک اور ہماری اکادمی کا میمبر نہیں ہے اوف اوف کیسی گلتی ہو گئی کتنا بڑا شائر اور کیسے گمنامی کے اندرے میں دبا پڑا ہے گمنامی کے اندرے میں نہیں بلکہ ایک پیڑ کے نیچے دبا ہوں بھگوان کے لیے مجھے اس پیڑ کے نیچے سے نکال لی ابھی بندوبست کرتا ہوں سچی فوراں بولا اور فوراں جا کر اس نے اپنے ویباغ میں ریپورٹ پیس کی دوسرے دن سچیو بھاگا بھاگا شائر کے پاس آیا اور بولا مبارک ہو مٹھائی کھلاو ہماری سرکاری اکادمی نے تمہیں اپنی سائیت سمیتی کا صدر سے چل لیا ہے یہ لو اورڈر کی کوپی مگر مجھے اس پیڑ کے نیچے سے تو نکالو دبے ہوئے آدمی نے کراہک کر کہا اس کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت کسٹ میں ہے یہ ہم نہیں کر سکتے سچیو نے کہا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو پینسن دلا سکتے ہیں اگر تم آویدن دو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں میں ابھی زندہ ہوں شہر رکھ رکھ کر بولا مجھے زندہ رکھو مصیبت یہ ہے کہ سرکاری اکادمی کا سچیو ہاتھ ملتے ہوئے بولا ہمارا ویباگ شرف سنسکریتی سے تعلق رکھتا ہے آپ کے لئے ہم نے ون ویباگ کو لکھ دیا ہے ارجینٹ لکھا ہے شام کو مالی نے آ کر دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل ون ویباگ کے آدمی آ کر اس پیڑ کو کار دیں گے اور تمہاری جان بچا لی جائے گی مالی بہت خوش تھا حالانکہ دبے ہوئے آدمی کی صحیح جواب دے رہی تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لئے لڑے جا رہا تھا کل صبح تک کسی نہ کسی طرح اسے زندہ رہنا ہے دوسرے دن جب ون ویباگ کے آدمی آری کولاڑی لے کر پہنچے تو انہیں پیڑ کاٹنے اسے روک دیا گیا معلوم ہوا کہ ویدیس منترالے سے حکم آیا ہے کہ اس پیڑ کو نہ کٹا جائے وجہ یہ تھی کہ اس پیڑ کو دس سال پہلے پیٹونیا کے پدان منتری نے سیکیٹریٹ کے لون میں لگایا تھا اب یہ پیڑ اگر کٹا گیا تو اس بات کا پورا اندیشہ تھا کہ پیٹونیا سرکار سے ہمارا سمدھ ہمیشہ کے لئے بگڑ جائیں گے مگر ایک آدمی کی جان کا سوال ہے ایک کلر گسے سے چلائیا دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلق کا سوال ہے دوسرے کلر نے مہلے کلر کو سمجھایا اور یہ بھی تو سمجھ لوگ کی پیٹونیا سرکار ہماری سرکار کو کتنا مدد دیتی ہے کیا ہم ان کی دوست کی خاطر ایک آدمی کی زندگی بھی قربان نہیں کر سکتے شائر کو مر جانا چاہیے بلکل انڈر سیکیٹری نے سپریڈینٹ کو بتایا آج صبح پردان منتری دورے سے واپس آ گئے ہیں آج چار بجے ویجدیس منترالے اس پیڈ کی فائل ان کے سامنے پیس کرے گا وہ جو پیس لا دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا شام چار بجے خود سپریڈینٹ شائر کی فائل لے کر ان کے پاس گیا سنتے ہو آتے ہی کسی سے فائل لہراتے ہوئے چل لیا پردان منتری نے پیڈ کارٹنے کا حکم دے دیا ہے اور اس معاملے کی ساری انتراشٹری جمہداری اپنے سر پر لے لی ہے کل یہ پیڈ کارٹ دیا جائے گا اور تم اس مسئبت سے چھٹکارہ پالو گے سنتے ہو آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی ہے سپریڈینٹ نے شائر کے باجو کو ہلا کر کہا مگر شائر کا ہاتھ سرد تھا آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھی اور چیٹیوں کی ایک لمبی کتا اس کے موں میں جا رہی تھی اس کی زندگی کی فائل مکمل ہو چکی